بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بائیلوجی سیکنڈیر کا جو پہلا جیپٹر ہے ہومیو سٹیسس اس کو انشاءاللہ انڈ کریں گے جو آخری ٹاپک آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تھرمو ریگولیشن ان میمل لاسٹ لیکچر میں ہم نے مختلف ایڈیپٹیشنز پڑھی تھی کہ میملز میں کون کون سی ایڈیپٹیشنز ہوتی ہیں انیملز میں اس میں ہم نے سٹرکچرل ایڈیپٹیشنز بھی پڑھی فیزیالوجیکل بھی پڑھی اور بیہیویرل بھی پڑھی وہ جنرل تھا وہ ٹاپک وہ تمام انیملز کا اس میں ذکر تھا آج ہم نے جو مین ٹاپک ہے وہ میملز سے لیٹیڈ ہے جس میں ہم انسان بھی شامل ہے کہ ہماری بوڈی میں یا دوسرے میملز کی بوڈی میں ایسے کون کون سے پروسیسز ہیں جو ہمیں تھرمو ریگولیشن میں ہیلپ کرتے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میملز جو ہیں ہم سب ہم انڈو تھرم ہیں ہم نے کلاسیفکیشن میں پڑھا تھا انڈو تھرم کہ میملز اور ہیمنز جس میں شامل ہیں وہ انڈو تھرم ہیں انڈو تھرم میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایسے جاندار جن کا اندرونی ہیٹ سورس ہے جو اپنے اندر میٹابولیزم کے ذریعے ہیٹ پرڈیوز کرتے ہیں وہ باہر سے کم لیتے ہیں جو اندرونی ہیٹ پرڈیوز کرتے ہیں اسی کو بیلنس میں کرتے ہیں ایکسرا ہیٹ پرڈیوز ہوگی تو خارج کر دیں گے ایدروائز ان کی باڈی میں ہی ہیٹ زیادہ پرڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اب یہ جو ہماری باڈی میں انڈو تھرمی خصوصیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے میملز میں جو انڈو تھرمی کریکٹرسٹکس ہیں اس کی اہمیت کیا ہے میملز انکلوڈنگ ہیمن کین منٹین دیر باڈی ٹمپریچر انہ نیرو جنج بیٹوین تھرٹی سکس تو تھرٹی ایٹ ڈگری کہ میمل جس میں انسان بھی شامل ہے ہم اپنا باڈی ٹمپریچر چھتی سے اٹھتیس کی رینج میں منٹین رکھ سکتے ہیں یہ انڈو تھرمی کی وجہ سے ہے کہ ہمارے جسم میں ہیٹ پرڈیوز ہو رہی ہے میٹابولیزم کے ذریعے ان کا میٹابولک ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی باڈی میں ہر وقت انرجی ہوتی ہے جب بھی زورت پڑے وہ ہائی میٹابولک ریٹ کی وجہ سے کہ ان کا میٹابولیزم ہر وقت ہائی رہتا ہے اس لئے ان کی جسم میں ہر وقت انرجی رہتی ہے ہر وقت ہیٹ رہتی ہے ان میں ایڈیپٹیشن بھی بہت زیادہ ہیں ان ایڈیپٹیشن سے ان کو ہیلپ کے مر رہی ہے کہ جو میمومز ہیں یہ پھر مختلف جو زندگی جو مختلف دنیا کے ressions ہیں وہاں وہاں میمومز رہ رہے ہیں آپ کو میمومز پارڑی علاقوں پہ ملیں گے برفانی علاقوں میں ملیں گے ریگستانی علاقوں میں ملیں گے میدانی علاقوں میں ملیں گے سمندری پانی میں ملیں گے دریائی پانی میں ملیں گے کیوں؟ کیونکہ میمومز انڈو تھرم ہیں یہ انڈو تھرمی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسے ایسے ایڈیپٹیشنز ہیں کہ یہ ظاہر ہے انہوں نے باہر سے ہیٹ تو لینی نہیں تو پھر یہ دنیا کے کسی بھی اس سے میں رہ سکتے ہیں ہاں ٹائپ مختلف ہوگی سپیشی مختلف ہوگی لیکن یہ وہاں رہ رہ ہوتے ہیں کیوں رہ رہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایکسٹرنل ہیٹ سورس نہیں ہے یہ انڈو تھرمی کر رہے ہیں ان کا انٹرنل ہیٹ سورس ہے اس لئے یہ زیادہ بہتر طریقے سے مختلف علاقوں میں رہ سکتے ہیں اب ہیٹ جو پرڈیوس ہوتی ہے بوڈی میں مختلف قسم کی ہیٹ ہے ہماری بوڈی میں پرڈیوس ہوتی ہے ہیٹ پرڈکشن کو ہم کہتے ہیں تھرموجینیسز اب ہیٹ پرڈکشن تو آلویز میملز کی بوڈی میں ہو ہی رہی ہے میٹیبلیزم کے ذریعے لیکن اس ہیٹ پرڈکشن کو انکریز کیا جا سکتا ہے جب ضرورت پڑے ایک ہیٹ پرڈکشن ہے اسے کہتے ہیں ہم شیورنگ تھرموجینیسز شیورنگ تھرموجینیسز کا مطلب ہے کہ ہیٹ پرڈکشن ڈیو ٹو مسل کونٹریکشن بائی مومنٹس اور شیورنگ کہ مسل کونٹریکشن سے جو ہیٹ پرڈیوس ہو جیسے ہم موو کرتے ہیں اکثر جہاں کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو کھیلنے سے پہلے کہتے ہیں وہ آب مپ ہو جائیں ہم پہلے تھوڑی سی رننگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں اس سے جسم آب مپ ہو جائیں وہ آب مپ ہونے کا مقصد کیا ہے جب مسل کونٹریکٹ کرتے ہیں اس سے بھی ہیٹ پرڈیوس ہوتی یہ عام الفاظ میں جب ہمیں سردی لگ رہی ہوتی بہت زیادہ تو ہمارا جسم کامپتا ہے اس عامل کو ہم شیورنگ کہتے ہیں تو جسم کامپنا ہے شیورنگ وہ بھی مسل کونٹریکشن ہی ہے نا ایک تو ہم نے موومنٹ کی باغے دوڑے اس سے بھی مسل کونٹریکٹ ہوئے یا اگر ہم باغے دوڑے نہیں ہیں بیٹھے ہی ہیں پر ہمیں سردی لگ رہی ہے اس سے ہمارے مسل کونٹریکٹ کر رہے ہیں ہمارا جسم کامپ رہا ہے وہ بھی مسل کونٹریکشن ہی چاہے وہ ہماری مومنٹ نہ ہو ویسے ہمارے مسل کام پر رہے ہو تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں شیورنگ تھرموجنس اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے نون شیورنگ تھرموجنس کہ ہیٹ پروڈکشن ڈیو ٹو ٹریگرنگ آف ہارمون ایس ڈو تھائرائیڈ ہارمون کہ ہارمون کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہونا جیسے کہ ہمارے جو تھائرائیڈ گلینڈ کے ہارمونز آنا وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ میٹابلزم تو ہو رہا ہے ہماری بوڈی میں لیکن جب کبھی زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ ہے نا اس سے ہارمونز بنتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے کوارڈنیشن اور کنٹرول والا چپٹر سیونٹین نمبر اس میں ہم تھائرائیڈ ہارمونز کا ذکر کریں کہ اس کے ہارمونز کیا کرتے ہیں بوڈی کے اندر میٹابلزم کو تیز کرواتے ہیں تو اس سے ہیٹ زیادہ پڑھیں پہلے بھی ہیٹ پڑھیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن میٹابلزم تیز ہونے سے زیادہ ہیٹ پڑھیں ہونے لگ جاتی ہے تو بیسیکلی ہارمونز کے ٹریگر ہونے کی وجہ ٹریگر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کہلیں کہ سٹیمولیٹ کرنا کس چیز کو بڑھانا کس چیز کو ایکٹیو کرنا بیسیکلی کہ ہارمونز کی وجہ سے بھی ہیٹ پڑھیکشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہیٹ پڑھیکشن پر اس میں مسل کونٹریکشن نہیں ہے اس لئے ہم اسے کہیں گے نون شیورنگ تو ہیٹ پڑھیکشن کے بھی دو ٹائپس ہیں شیورنگ جو مسل کونٹریکشن سے ہوئی چاہے وہ مومنٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ کامپنے کی وجہ سے ہو اسے کہیں گے شیورنگ اور جو ہارمونز کے ٹریگر کرنے کے وجہ سے ہیٹ پڑھیکشن ہوئی اسے ہم کہیں گے نون شیورنگ اور ایک تھرڈ قسم کی بھی تھرموجینسیز ہے کہ تھرڈ کچھ میمالز کے اندر ایک فیٹ ہوتی سے ہم براؤن فیٹ کہتے ہیں وہ اس کی بریک ڈاؤن کر کے بھی ہیٹ پڑھیکشن کرتے ہیں تو ہیٹ پڑھیکشن کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ سم میمالز آلسو پوزیس ایک براؤن فیٹ فور ہیٹ پڑھیکشن کچھ میمالز کے اندر براؤن فیٹ بھی ہوتی ہیٹ پڑھیکشن کے لئے اب یہ تو سارے میتھر سے ہیٹ پڑھیکشن کیسے ہوتی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ میمالز کے اندر کون کون سے میکنیزمز ہیں کون کون سی سٹریٹیجیز ہیں جو وہ کول ٹمپریچر میں اپناتے ہیں یا وہ وام ٹمپریچر میں اپناتے ہیں تو سب سے پہلے ہے سٹریٹیجیز ان کول ٹمپریچر کہ تھنڈ کے اندر کول ٹمپریچر کے اندر لو ٹمپریچر کے اندر وہ کیا کیا کرتے ہیں تو لو ٹمپریچر کے اندر جو ہے بیسیکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویزو کنسٹرکشن ویزو ڈائلیشن کہ ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں وہ سکڑتی ہیں اور پھیلتی ہیں اس سے جاندار اور محول کے درمیان ہیٹ ایکچینج پر فرق پڑتا ہے دیکھیں جب تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ میں ہماری ساری بلڈی کے ہر اس سے کا ایک جیسا ٹمپریچر نہیں ہوتا ہماری جو بازو ٹانگیں یہ تھنڈی ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ پر جو ہمارے جو ٹرنک والا پیٹ والا اس سے وہ ذرا گرم رہتا ہے کیوں ایسا ہے ویزو ڈائلیشن اور ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے کہ جسم کے وہ اس سے جو ایکسپوز ہیں جیسے بازو ٹانگیں ہاتھ پاؤں وہاں ویزو کنسٹرکشن ہو گئی ہے وہاں کی خون کی نالیاں سکڑ گئی ہیں وہاں خون کم جا رہا ہے اور جہاں جو اس سے ہمارے گرم ہے پیٹ والا اس سے وہاں ویزو ڈائلیشن ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے جسم کے سب سے امپورٹنٹ گلینڈز اور آرگنز موجود ہیں آپ کا ہارٹ آپ کے لنگز آپ کا لیور آپ کا سٹامیک آپ کے کیڈنیز وہ آرگنز جو ہیں وہ کول ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے وہاں بلڈ زیادہ بیجا جاتا ہے وہ اس سے گرم رہتا ہے اور بازو ٹانگیں وہ ہمیشہ تھنڈی رہتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں ویزو کنسٹرکشن ہے یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھنڈ میں جو آپ کے جسم کے مختلی حصوں میں مختلی ٹمپریچر ہوتا ہے کہیں کچھ اس سے تھنڈے ہوتے ہیں کچھ اس سے وارم ہوتے ہیں وہ ویزو کنسٹرکشن اور ویزو ڈالیشن کی ویسے جہاں ویزو کنسٹرکشن ہوگی وہاں بلڈ کم جائے گا وہ اس سے تھنڈے ہوں گے جہاں ویزو ڈالیشن ہوگی وہاں بلڈ زیادہ جائے گا وہ اس سے گرم ہوں گے جن عصوں کو گرم رکھنا ضروری ہوتا ہے وہاں ویزو ڈالیشن ہوتی ہے اور جو اس سے تھنڈے ہو بھی جائیں تو خیر ہے وہاں ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے پھر موس میملز ریز دیر فرز بہت سے میملز اپنے فرز کا مطلب ہے یہاں پہ بال کچھ میملز اپنے بالوں کو بھی ریز کر لیتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا جیسے درکی حالت میں کسی تینچن کی حالت میں چانک سے ہمارے بالیں اریکٹ ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے اندر بھی دوسرے میملز میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک تو رونگٹے کھڑے ہونا درکی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کول ٹمپریچر کی ویسے جو ہمارے بال ریز ہو گئے جب ہمارے ہیرز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں ایریکٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں کی تداد میں تو ہیرز ہیں ہمارے سکین کے پر جب وہ ہیرز ایسے ایریکٹ ہو جائیں گے تو ان کے درمیان جو ہے ایک ہوا کی ایک تیہ پھس جاتی ہے ایک تھک لیئر آف ایر is trapped تو وہ جو تھک لیئر آف ایر ہے وہ بھی ایک insulator کا کام کرتی ہے کہ تھنڈ ہے تو پھر ان کے جسم کو وہ باہر والی تھنڈ سے بچاتی ہے پھر انہوں نے لکھا ہے human like other animal mammals انسانوں میں دوسرے mammals کی طرح سکین کے نیچے ایک fat clear ہے یہ ہم نے کل بھی پڑا تھا structure adaptation میں کہ animals کے نیچے sub dermal fatty layer ہوتی ہے وہ insulator کا کام کرتی ہے کچھ mammals تو ایسے ہیں جو سمندری پانی میں رہتے ہیں جیسے whales and seals وغیرہ ان کے جسم میں تو they have a very thick layer of fat in their skin card as blubber ان کے جسم میں تو بہت ہی موٹی layer ہوتی ہے fat کی جو blubber جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی insulator کے کام کرتی ہے یعنی cold temperature میں بھی مختلف strategies ہیں ایک تو vasodilation و vasoconstriction دوسرا وہ اپنے hairs کو raise کر لیں کہ ہوا کی layer trap ہو جائے تیسرا fat کی layer ہے کچھ جانور میں تو وہ جس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ان کے اندر اتنی موٹی نہیں ہیں لیکن جو بہت ہی تھنڈے پانی وغیرہ میں رہنے والے whale مچھلیاں ہیں یا seals ہیں ان کے اندر تو بہت ہی thick layer ہوتی fat کی سے ہم blubber کہتے ہیں تو یہ ساری strategies تھیں cold temperature کے لئے next ہم دیکھتے ہیں کہ hot temperature میں warm temperature میں کیا strategies ہیں warm temperature میں جو marine mammals ہوتے ہیں سمندروں میں رہنے والے they have large number of blood vessels in their skin to dissipate it کہ جو گرم پانی میں رہتے ہیں mammals پھر ان کی skin میں blood vessels زیادہ ہوتی ہیں ابھی ہم نے پیچھے بات کی جس حصے کو زیادہ خون جائے گا وہاں سے پھر heat خارج ہونے کی بھی chanceز زیادہ ہیں ہم نے کہا skin کو کم کیوں بیجا جاتا ہے سردیوں میں سردیوں میں skin کو اس لئے کم بیجا جاتا ہے تاکہ heat کم loss ہو اب گرمیوں میں skin کو زیادہ بیجا جائے گا تاکہ heat زیادہ loss ہو جتنا blood skin کو جائے گا یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا جتنا blood skin کو جاتا ہے اتنی heat loss زیادہ ہوتی جتنا blood skin کو نہیں جائے گا اتنی heat save ہوگی اب یہ جاندار چونگے گرم temperature میں ہے یہ چاہیں گے heat خارج ہو اس لئے ان کا blood vessel skin میں زیادہ ہیں تو زیادہ heat loss ہوتی ہے پھر ان کے اندر دوسرا mechanism ہے sweat glands والا یہ بھی ہم نے already پڑھا ہے گرمیوں میں جو mammals ہیں ان میں پسینہ پیدا ہوتا ہے پسینے سے کیا ہوتا ہے evaporative cooling ہوتی ہے پھر next penting penting کے بارے میں بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا جسے ہم نے کہا تھا ہامپنا evaporative cooling through lungs جیسے dogs میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان باہر نکال کے ہامپ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سانس لے رہے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کا سانس پھولا ہوا ہے وہ ایک سانس تو وہ لے ہی رہے ہیں لیکن وہ ایک mechanism ہے جس کے ذریعے evaporative cooling ہو رہی ہے ان کی جسم سے heat خارج ہو رہی ہے اور ان کو جسم تھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے کچھ جانور ایسے ہیں mammals جیسے bats وغیرہ ان میں یہ sweat glands نہیں ہوتے تو وہ evaporative cooling sweat glands والی نہیں کرتے پر وہ اپنے saliva اور urine کو استعمال کرتے ہیں cooling کے ذریعے وہ اپنے saliva کو اپنی body get لگا لیتے ہیں یا اپنے urine جو ان کی urine ہے اس کو اپنی body get لگا لیتے ہیں بیسیکلی پسینہ جب evaporate ہوتا ہے ہمارے skin سے ہمیں تھنڈک ملتی اس طرح جب saliva یا urine بھی جسم پہ لگا ہوگا تو جب وہ evaporate ہوگا تو اس سے ہمیں cooling ملے گی تو یہ ظاہر ہے ہمارے جسم میں تو sweat glands ہیں تو یہ mechanism ہم نہیں کرتے جو bats ہیں ان میں چمگادریں بغیرہ ان میں sweat glands نہیں ہوتے یا یہ کہلیں کہ ان میں یہ والی evaporative cooling نہیں ہے تو پھر وہ اپنے saliva کو اپنے skin پہ لگا لیتے ہیں یا اپنی urine کو اپنے skin پہ لگا لیتے ہیں تو جب وہ evaporate ہوں گے تو ان سے cooling ملے گی تو یعنی mammals میں دو ہی طریقے ہیں ایک تو وہ penting والا ایک وہ evaporative یعنی basically ایک evaporative cooling والا mechanism ہے جو چاہے sweat gland سے ہو چاہے penting سے ہو چاہے saliva urine سے ہو evaporative cooling ایک mechanism ہے دوسرا mechanism ہے کہ skin میں blood vessel کو بڑھانا تاکہ ہیٹ خارج ہو تو warm temperature کی یہ strategies تھی cold temperature کی و warm temperature کی اب یہ ساری چیزوں کو control کون کر رہا ہے ہمارے جسم میں جو control ہے یہ آپ نے فسچر میں پڑھا تھا coordination organism کے اندر جتنے بھی organ systems ہیں وہ سب میں coordination ہوتا ہیں ظاہر ہے یہ جو ہمارا body temperature ہے اس کو maintain کرنا یہ بھی coordination ہے تو ہمارا جو brain ہے اس کا ایک part ہے جس کا نام ہے hypothalamus اسے ہم brain کا اس کے اندر ایک حصہ ہے اس کا نام ہے thermostat ہمارا 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 جو برین ہے اس کا part جو ہے hypothalamus وہ اس کے ضمیں ہے ہمارے body temperature کو control کرنا ہے کھون کھون ہیٹ زیادہ ہے دن دی اب دیکھیں ہمارا جو hypothalamus ہے اس کا set point ہے یہ کہ اس کی کوشش ہے 36 سے لے 37 تک temperature کو maintain کرنا لیکن اگر ہمارا جسم گرم ہو گیا 38 سے زیادہ چلا گیا تو hypothalamus جو ہمارا brain کا part ہے اس کا کام ہے کہ گرم temperature ہو گیا اب اس کو cool کیا جائے تو hypothalamus آپ کے جسم میں cooling mechanism کو on کرے گا ایک cooling mechanism دو ہیں ایک تو آپ کی جو خون کن آلیاں ہیں وہ پھیل جائیں گی skin blood vessels dilate اس سے کیا ہوگا skin کو زیادہ خون جائے گا heat loss ہوگی دوسرا یہ پھر یہ کیا کرے گا آپ کے sweat glands کو active کرے گا sweat glands کیا کریں گے perspiration کریں گے evaporative cooling کریں evaporative cooling سے بھی اور skin کو زیادہ blood جانے سے دونوں سے کیا ہوگا آپ کا جسم سے heat loss ہوگی آپ کا جسم تھنڈا ہو جائے گا جب تھنڈا ہو جائے گا وہ واپس نارمل پہ آگیا تو یعنی پہلا کیا تھا کہ اگر body temperature بڑھے گا تو hypothalamus cooling کرے گا cooling کیسے کرے گا ایک to vasodilation کے ذریعے دوسرا sweat glans کے ذریعے دونوں کے ذریعے جب cooling ہوگی body normal اور دوسری situation کیا ہے کہ boy temperature ویسے ہی کم ہونے لگ گیا بہر تھنڈ ہے آپ کا boy temperature کم ہونے لگ گیا اب hypothalamus کیا کرے گا hypothalamus basically warming mechanism on کرے گا ایسے mechanism کرے گا جس جسم گرم اب دیکھیں ویزو constriction ہو گئی اوپر تھی ویزو ڈیلیشن دیکھیں خون کی نالیاں پھیلی ہوئی دکھائی نیتی ویزو constriction اب skin کو خون کی نالیاں آ رہی ہیں وہ سکڑ جائیں گی جب skin کو جائیں گے skin کو جائے گئی کم تو ہیٹ لوز کم ہوگا دوسرا یہ کیا کرے گا یہ ہمارے جو مسل کو بھی ایک میسج آتا یہ جو مسل ہے اب ہم نے پڑا شیورنگ تو یہ مسل contract کریں گے ایک تو مسل contract کریں گے اس سے بھی دوسرا ویزو constriction دونوں سے کیا ہوگا بولی temperature بڑھنا شروع ہو جائے گا جب بولی temperature بڑھنا شروع ہو جیگا پھر نارمل پہ آجے گا تو یعنی بیسیکل ہو کیا رہا ہے thermostat کام کیا کر رہا ہے کہ جب temperature بڑھتا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کوشی کرتا ہے جب temperature تھنڈا ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کوشی کرتا ہے مین مقصد کیا ہے اس کو constant رکھنا 36 برین کا part یہ ہمارے body temperature کو بھی کنٹرول کرتا ہے thermo regulation میں بھی help کرتا تو اس کو گھوڑ سے سمجھنا ہے اس کو جنرل سا sketch بنا اور last ایک چھوٹا سا جو topic ہے وہ temperature in fever کہ جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو بخار میں body temperature بڑھ جاتا تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی reason یہ ہے کہ inviral and bacterial infection کہ جب کوئی infection ہو جاتا ہے کوئی virus یا bacteria کا تو ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے جو white blood cells ہیں leukocides ان کی تعداد بڑھ جاتی ظاہر ہے وہ white blood cells ہمارا immune system ہے جب ہمارے جسم میں virus یا bacteria کا infection ہوگا تو white blood پر جو bacteria ہے virus bacteria ہے خاص طور پر bacteria کی بات کریں these pathogens and blood cells produce chemicals called pathogens ان pathogens کی وجہ سے ہمارے جسم chemicals بنتے ہیں chemicals کو کہتے ہیں pyrogens یہ جو pyrogens ہیں basically toxic chemicals ہیں یہ ہمارے pathogens کی وقت سے زیادہ تر بنتے یہ pyrogens ظاہر ہے ہمارے جسم infection ہوا پیٹ کے جسم infection ہو گیا bacteria کا تو وہاں pyrogens بنیں گے یہ pyrogens ہمارے blood میں جائیں گے blood پھر ہمارا جب پہنچے گا hypothalamus میں تو یہ pyrogens ہیں جب hypothalamus میں پہنچیں گے تو hypothalamus کا set point تھا 37 degree یہ اس کو displace کر دیں گے اور اس کا set 38 یہاں اس سے اوپر اگر ہم fire and height میں بات کریں تو ہمارا normal boy temperature 98 سے 99 fire and height ہے جب یہ pyrogens کی وجہ سے یہ set point ہمارا 101 102 پہ چلا ہے وہ ہمارا بخار ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیک جو temperature کا بڑھ جانا ہے یہ قسم کا alarm جیسے ہم فرض کریں ایک building میں fire alarm ہوتا ہے کہ building کے کسی حصے میں آگ لگتی ہے تو دھوہا جو نکلتا ہے انہوں جگہ جگہ پہ devices لگائی ہیں جو smoke detector ہوتے ہیں وہ دھوہا detect کرتے ہیں جب ایک detector کے اندر smoke داخل ہوتا ہے پوری building کی بیلیں بجھنے لگ جاتی ہیں وہ پورے building alert ہوئی تھی بھی کسی حصے میں آگ لگی ہے دھوہا آرہ سیم اسی طرح ہی ہوا ہے جب ہمارے جسم کے حصے میں کوئی infection ہوتا ہے پیرو جنز ہمارے hypothalamus میں آتے ہمارا بوئی temperature بڑھ جاتا بوئی temperature کا بڑھ جانے کا جو مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا آپ کو alert کرنا کہ آپ کے جسم میں infection ہو گیا تو ہائی temperature جو ہے ہائی تیمبریچر سے کیا ہوتا ہے آپ کے پیتھوجن کے against protective mechanism ہوتے جو جسم کا گرم ہو جانا اس چیز کی لامت ہے کہ infection ہو گیا اب ہمارا جسم کیا پرسنل ہم کیا کرتے ہم پھر دوائی بگیر کھاتے ہیں کوئی antibiotic کھاتے ہیں جسم تو کام کاری رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے دوائی کھانے سے فائدہ گیا ہوتا ہے کہ جسم تو کام کاری رہا ہے لیکن دوائی بھی اثر کرتی ہے ہم جلدی ٹھیک ہو ہوتے جسے ہم کہتے ہیں بخار بخار میں جو بڑھتا ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر پائیروجن ہوتے ہیں پائیروجن پھر ہائپو تھلمس کا بڑھا دیتے ہیں جس سے جسم پورے بڑھ جاتا ہے اور یہ عارضی طور پر ہوا کیونکہ جب تک وہ پائیروجن رہیں گے بوڈ ہمارا بوڈی ٹمپریچر پھر نارمل ہو جاتا تو یہ آپ آج کا لیکچر تھا آپ کے چیپٹر ہم ہم نے آج آج آخری ٹاپک تھا تھرم ریگولیشن محمل اس کو ہم نے دیکھا کہ محمل میں کیا امپورٹنس ہے ہیٹ پرڈیکشن کیسے کیسے ہوتی ہے کول ٹمپریچر اور بخار میں جو ٹمپریچر بڑھتا اس کی کیا بجا ہے تو اس لیکچر کو پڑھیں سمجھیں کوئی بھی کوئی کوئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان بوکس میں یا کمنٹس میں میسی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیپٹر مار اینڈ ہو گیا اس پورے چیپٹر میں سے بھی کوئی کنفیون ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہمیشہ حاضر ہوں جو بھی بچہ مجھے میسی کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو آپ لوگ بے فکر ہو جائیں یہ بلکل نہ سوچے کہ سار نے پتہ نہیں رسپونس نہیں دینا میں ہر بچے کا رسپونس دیتا ہوں شرط ہے کہ میں اس کا میسے پڑھ لوں جب بھی پڑھوں گا چاہے وہ میں دیس پڑھوں یا جلدی پڑھوں میں ریپلائی ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویک نئے چیپٹر کے ساتھ اغاز ہوگا یہ ہمارا پہلے چیپٹر ختم ہو گیا اور اس میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کے لئے میں حاضر ہوں اللہ نیکس ویک ملیں گے نئے چیپٹر کے ساتھ اللہ حافظ